بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں آلو پالک جو کہ انتہائی مزیدار قسم کے ریسپی ہے اس میں ہم نے پالک لی ہوئی ہے تقریباً یہ ایک کلو کے قریب ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ تھوڑے سے ایک بڑا سا ایک آلو لے لیا ہے تھوڑی سی دو گھنٹی جو ہے چھوٹی والی پیاز ہے ہری مرچیں تھوڑی سی لے لی ہیں اور چار جو ہے ہم نے موٹی والی بڑی گول مرچ لی ہوئی ہے چار پانچ لیسن کے جویں جو ان کو باری باری کاٹ لی ہے اور ایک ب� بڑا سٹی بیٹر جو اس کے ہم نے سلائس کر لیا ہے اب ہم اس کو بنانے کے لیے چلتے ہیں پالک بنانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں سرسوں کا تیل کیونکہ آج کے لیے بہت کہا جا رہا ہے کہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جانا چاہیے جو کہ سہید کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کوکن آئل کے مقابلے میں تقریباً دو ٹیبل سکون کے خریب ہم نے سرسوں کا تیل کڑھائی میں ڈال لیا ہے یہ ہماری کڑھائی پتیلی کا بھی کام کرتی ہے تو لہٰذا آپ کڑھائی میں بنائیں یا پتیلی میں بنائیں کوئی فرق نہیں پڑتا تیل ہم نے خوب اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے سرسوں کا تیلیں اور چورہ بند کر لیا ہے اب ہم اس میں آدھا چاہے کا چمتھ ڈال رہے ہیں سفیز زیرا دیکھیں کہ اس سے چنبھن کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تیل اچھے سے گرم ہے لیکن چولہ بجھا دیئے گیا اب ہمیں لسل ڈال لیے لسل پھر موکی والی حلیلیت رول والی چول اچھے سے اچھل رہا ہے مزی سے کپی کلر پھول سا ہو گیا ہے لیٹسن کو ہم ہلکا سا ذرا سا براون سا گیا ریٹ سا گولڈن کر لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے لیٹسن کو اچھے سے اس کی بھی کشبو آ جائے اور اس کا بھی جو ذائقہ ہے وہ آئل میں بھی آ جائے لیٹسن ہم نے پھول لیا ہے ہم ہم اس میں پیاس ڈالیں گے یہ تقریباً دو چھوٹی والی گھٹیاں ہم نے ہے کاٹنی ہے پیاس کو بھی ڈال کر اس سے پھول لیں گے بس گولڈن نہیں کرنا ہے لیکن اس کو نرم کر لینا ہے ساوتے کر لینا ہے ہلکا سا یہ فرائی ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں آلو بھی شامل کر دیں گے تاکہ آلو بھی فرائی ہو جائیں اس طرح آلو بہت ساہدار ہو جاتے ہیں اور پالک کے آلو بھی ایسے بھی بہت بزے کے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ یہ کہ وہ مسالے کے ساتھ بھونے جاتے ہیں اب یہ مسالے کی زبردست خشبو آ رہی ہے اس کے بھونے کی کہ اس میں یہی مسالہ جلس ہوگا آلو میں تو پھر اور زبردست قسم کا مرضہ آئے گا سوڑا ساہب اس وقت ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر دیں گے جیتنا آپ کو پسند ہے اس حزاب سے اور پالک کوشش کریں پالک میں نمک کم ہی ڈالیں کیونکہ پالک خود نمکین ہوتی ہے اب یہ تھوڑی سے ہم نے ایک کھنچ سٹ میں یہ آدھی چاہ کا چمس سمجھ سے حضی ڈالی ہے بس ٹوٹل یہی مسالے ہیں جو ہم نے ڈالے ہیں اور دیکھیں کہ جتنے کم مسالے ہوتے ہیں سبزی میں سبزی اتنی ہی زائقے دار ہوتی ہے اور سبزی کا اپنا ایک تیست آتا ہے اگر آپ مسالوں کی بھرمار کر دیں گے تو پھر مزہ نہیں آتا ہے ہلکا سا اس کو ہم بھول لیں گے آلو کو اس کے بعد دھگ دیں گے تاکہ آلو دمپے ہو جائے اور گل جائے بس آدھے منٹ کے بعد ہم نے نکالا ہے اب ہم اسے کے ماتر شامل کر رہے ہیں اور دیکھیں اس طرح جب آپ آلو فرائی کریں گے نا وشالے میں کبھی بھی عرصہ نہیں ہوگا کہ آلو اکڑ جائیں یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے آلو گلتے نہیں ہیں تو یہ آلو بڑے اچھے چھوٹ سے ہو جاتے ہیں بڑے پالک کے ساتھ بڑے ہی اچھے کمپلیمنٹی بڑا ضائفہ زبردست کریں گے اب ہم مکس کریں گے تمارٹوں کو پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ہم اس پہ پالک شامل کر لیں گے یہ پالک ہم نے اس سے پہ ڈال دیئے اب یہ دیکھیں بھی آپ کو کہتے ہیں یہ ساری لگ رہی ہے یہ پالک لیکن جب اس کو ڈھک دیں گے اس کو ڈھک دینا ہے چار پانچ منٹ کے لئے تقریباً تیکھیں گے تو یہ ساری پالک جو ہے وہ بچاری چھوٹی سی ہو گئی ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پالک میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے بس ہماری ہر سبزی میں یہی کچھ ہوتا ہے تو یہ پھر پالک جو ہے وہ گل جائے گی مرجا جائے گی کہنا چاہیے یا نرم ہو جائے گی اور اس کی یہ مقدار جو آپ کو نظر آگی یہ کم ہو جائے گی بس اب ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے چار پانچ منٹ کے لئے تقریباً تین چار منٹ تقریباً تین چار منٹ تقریباً تین چار منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے ڈھکاً نٹا کے دیکھا ہے کہ بھئی یہ پالک کا کیا حال ہے تو آپ دیکھیں یہ پالک کتنی کم سی ہو گئی ہے پہلے کتنی ساری تھی اور اب یہ خود بخود اس کا حجم جو ہے وہ کم ہو گیا ہے یہ بہت زبردست پالک کی تو اپنی ایک ایک چور خوشبو ہوتی ہے وہ بہت اچھی سی خوشبو جو ہے ماشاءاللہ آنا شروع ہو گئی ہے اور مجھے یہی چیز پیسند ہے کہ وہ سبزی ہو اس کی اپنی خوشبو ہو اس کا اپنا ذائقہ ہو مسالوں کی بھرمار نہ ہو تو یہ بہت سمپل سی کم مسالوں کے ساتھ سادہ سی بنیوی پالک بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تقریباً پانچ سے چھئی منٹ ہم نے اس کو دککر رکھ دیا تھا پکنے کے لئے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری خوبصورت سی شکل بھی آئی ہے اور خوشبو جو ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے اور یہ پالک جو ہے وہ آپ گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں اور ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھائیں سب کے ساتھ بہت مزیدار رکھتی ہے بہت ہی اچھی رکھتی آلو بھی دیکھیں ماشاءاللہ خوب زبردست طریقے سے آلو بھی گل گئے ہیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آلو بوائل کریں یا کچھ کریں تھوڑی سی در دو ایک منٹ آپ چاہیں تو اس کو ایسے جیسے ہلکی ہلکی سی لائٹ جو اس کا وارٹری بھی ہے اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اسی کو اچھی طریقے سے بھون لی جائیں لیکن ہمیں تھوڑی سی ایسی ہی ذرا زیادہ اچھی رکھتی ہے بس ہلکا سا ہم اس کو مزید بھونیں گے بس ہلکا سا ہم اس کا پانی سکائیں گے دو چار منٹ ہم اس کو ذرا مسید بند کر کے دمکے رکھ دیں گے الحمدللہ یہ جوسی سی بہت اچھی زبردست سی ہماری پالک اور آلو کا جو سالن ہے تیار ہو گیا یہ سبزیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اب اس کو ابلے ہوئے آلو کے ساتھ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھائیے بہت مزیدار لگئے گی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت زبردست ذائقہ اس میں پالک کا آتا ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کو ٹرائی کیجئے گا سب کو جب اچھی لگے تو ہمیں ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی اچھی سی جھٹ پٹ ریسپیز ہم آپ کو دے سکیں گرمی کے موسم میں یہ آسان سی ریسپی بہت زبردست ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور ٹرائی کیا